موسیقی عالمی برادری پاکستان کے کرزیں معاف کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے بہران کا معافظہ ادا کرے برطانوی رکن پارلیمنٹ گرین ہاؤس گیس کے عالمی اخراج میں پاکستان کا حصہ صرف ایک فیصد ہے تاہم وہ محلیاتی تبدیلیوں سے متاثر ممالکی فیرست میں دس اولین ملکوں میں شامل ہے اور پاکستان ہماری لارچ کی قیمت چکانے پر مجبور ہے برطانی کے رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب لندن سے انٹرنیشنل پریسیڈنسی کے رپورٹ کے مطابق برطانی کے رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے وہ پاکستان کے کرزیں فوری طور پر معاف کرے برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ پاکستان میں بارش اور سلاب کے باعث ہونے والی تباہی کو دیکھتے ہوئے عالمی برادری فوری طور پر کرزیں معاف کرے انہوں نے لکھا پاکستان میں مہنگائی بلند ترین سطح ستیس فیصد پر ہے اور کرز واپس لڑے کی وجہ دنیا پاکستان کو موسمیاتی تبدیلوں کی وجہ سے ہونے والے بہران کا معافضہ ادا کرے اس سے قبل بھی برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے کہا تھا کہ کرین ہاؤس گیس کے عالمی اقراض میں پاکستان کا حصہ صرف ایک فیصد ہے تاہم وہ محلیاتی تبدیلوں سے متاثر ممالکی فیرس میں دس اولین ملکوں میں شامل ہے اور پاکستان ہماری لالش کی قیمت رکانے پر مجبور ہے قدیشتہ بیس سالوں میں پاکستان دنیا کے ان دس ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ایشیا ترقیاتی بینک کے مطابق پاکستان کا موسمیاتی تبدیلوں سے سالانہ چودہ اربر پی ڈولر کا نقصان ہو رہا ہے امیر ممالک جن میں امریکہ، کینیڈا، جاپان اور مغربی جورپ کے ممالک شامل ہے جو دنیا کی عبادی کا صرف بارہ فیصد ہے ان کا زہریلی گیسو کے اخراج میں حصہ پچاس فیصد ہے جبکہ دوہزار بیس کے ڈیٹا کے مطابق چین امریکہ کے مقابلے میں اڑھائی گناہ زیادہ زہریلی گیسو کے اخراج کا وائس بن رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت ایک اشارہ سینٹی گریٹ بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے دنیا میں تباکن بارشے ہو رہی ہے پاکستان کی شمالی علاقوں میں آٹھ ہزار سے زیادہ گلیشئر مجود ہیں جو تیزی سے فکر رہے ہیں